اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بالوں کی طرح رواں ہوگی وہ کرشموں اور شوبدہ بازوں کو لے کر دنیا کے ہر ہر چپے کو روندے گا تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمان کے بغز میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پیرداری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا اس لیے نامراد الظلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا اس وقت مدینہ منورہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا لہٰذا یہاں پر بھی مو کی کھانی پڑے گی انہی دنوں میں مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر بہت سارے بیدین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے باہر نکلتے ہی دجال انہیں لکمہ تر کی طرح نگل لے گا آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلے گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کے بابت دریافت کریں گے لوگوں کو اس کی باتیں شاک گزریں گی لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے پاس لایا جائے گا جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا درباری فوراں ہی اس کو دو ٹکڑے کر دیں گے دجال اپنے ہواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے سے ہی آپ کو خدا مانتے آ رہے ہیں البتہ اس کرشمے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو ایک کٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی